ڈسکور ریالٹیز کے معزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدی آپ سب سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں شکریہ دبائی شہر یا اجائی بات کا ایک جہان اس کے شہکاروں سے سارا عالم حیران جن ناظرین تمام عالم کی امیدوں کا مرکز کیسے بنا کیوں بنا اس سب کا ذکر ہوگا ہماری آج کی اس ویڈیو میں تو چلیں شروع کرتے ہیں کہنے کو تو یہ ہے ایک جھولہ لیکن اصل میں یہ بھی دنیا کا ایک عجوبہ جی جناب دبائی کے تھیم پارک میں لگایا جانے والا دنیا کا بلند ترین جھولہ بھی سیاہوں کے لیے ایک حیرت انگیز چیز ہے اس جھولے کی انچائی چار سو ساٹھ فٹ ہے جھولے میں بیٹھنے والے تھیم پارک کا فضائی نظارہ کر سکتے ہیں اور انچی اڑان کا مزہ لے سکتے ہیں یعنی جھولہ کم اور ہوائی جہاز کی سیر زیادہ لگتی ہے اس جھولے میں چار سو اکیس ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا اسے بنانے میں چھ سو دن لگے جبکہ اسے نسب کرنے میں تقریباً تین ماہ کا عرصہ لگا یہ جھولہ صرف ایک ریکارڈ ہے تھیم پارک کی انتظامیہ پر امید ہے کہ پارک ابھی مزید عالمی ریکارڈ بنائے گا تھیم پارک کا ذکر ہوا تو چلیں یہ بھی سننے کہ دنیا کے سب سے بڑے انڈو تھیم پارک کا عزاج بھی دبائی کے پاس ہیں جو پندرہ لاکھ اسکیئر فوٹ پر پھیلا ہوا ہے اس کی تعمیر پر ایک عرب ڈولر پاکستانی ایک خرب روپے خرچ کیے گئے یہ تھیم پارک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اٹھائیس رگبی کے میدان سما سکتے ہیں جسے آئی ایم جی ورڈز آف ایڈونچر کا نام دیا گیا ہے اس پارک کے اندر پہترین قسم کی باعث رائیڈز اور دوسرے جولے موجود ہیں اور رولر کوسٹر کی تو بات ہی الگ ہے جو سیاہوں کو تھیم پارک کی سیر کراتی ہے اس پارک کے اندر پچیس دکانے اور اٹھائیس ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں پارک کی ایک اور خاص چیز اسیب زدہ ہوتل ہے جہاں جانا کمزور دل افراد کے بس کی بات نہیں اگلہ شہکار ہے دنیا کا سب سے بڑا فوارہ جو وہی جو پانی کو بلندی پر پھینکتا ہے دبائی پام جمیرہ کے پرکشش وارٹر فرنٹ پر دنیا کا سب سے بڑا فوارہ موجود ہے اس فوارے کی افتتاحی تقریب دنیا بار میں براہ راست دکھائی گئی پام فاؤنٹین چودہ ہزار مربع فٹ سمندری پانی میں پھیلا ہوا ہے اس کا سوپر شوٹر تین ہزار سے زیادہ ایلیڈی لائٹس کے ساتھ ایک سو پانچ میٹر کے انچائے تک پانی پھینکتا ہے فوارہ غروبِ آفتاب سے آدھی رات تک عوام کے لیے کھلا رہتا ہے اس میں خلیجی، پاپ، کلاسیکی اور بین الاقوامی مقبول گانوں کے ساتھ بیس سے زیادہ شوز دیکھے جا سکتے ہیں میوزک کے ساسا روشنیوں اور پانی کا رکس دیکھنے والوں کو کر دیتا ہے مست پارک کے اندر درجہ حرارت منفی صفر سے بھی نیچے اور باہر چالیس سے زیادہ ایک طرف سہرہ، دوسری طرف برف باری کا نظارہ یہ عزاز بھی دبائی کے پاس ہے دنیا کا سب سے بڑا انڈور سنو پارک ایسی جگہ بنایا گیا جہاں پہلے ریگستان ہوتا تھا لیکن اب یہاں سال بھر مسنعی برف جمع رہتی ہے برف سے بھرا ہوا یہ پارک فٹبال کے تین میدانوں کے برابر ہے سکیٹنگ کا کھیل جو پہلے صرف برفیلے ملکوں میں کھیلا جا سکتا تھا اب اس پارک میں بھی کھیلا جا سکتا اس کے لیے لگ بگ پچیس منزلہ انچی امارت سے نیچے برفیلے راستے بنائے گئے ہیں اب تک دبائی اپنے گرم اور خوشنما ساحل کے لیے سیاہوں میں مقبول رہا ہے لیکن اب یہاں گرمیاں میں بھی اس پارک میں سردی کا مزا لیا جا سکے گا اور اب ذکر ہے اس کا جو ہے دبائی کی سب سے بڑی پہچان آسمان کی بلندیاں کو چھونے والی امارت برج خلیفہ یہ امارت ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ سے دو گنی جبکہ پیرس کے آئیفل ٹاور سے تین گناہ انچی ہے دنیا بر سے لوگ اس امارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سب کی توجہ کا مرکز بننے والی یہ امارت پرتائش ارمانی ہوتل رہائشی ریونٹس اور ریسٹورنٹ پر مشتمل ہے جس کی ایک سو ارتالیسویں منزل سے پورے دبائی کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کی تعمیر کی بات کریں تو اسے بنانے کے لیے تین لاکھ تیس ہزار کیوبک میٹر کنکریٹ پندرہ ہزار پانسو سکیر میٹر کا بہترین قسم کا اسٹیل جو کہ انتالیس ہزار ٹن وزنی ہے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دس لاکھ تین ہزار سکیر میٹر کا شیشہ استعمال ہوا ہے یہاں لگے ایلیویٹر یعنی لفٹ کی رفتار دس میٹر فی سیکنڈ ہے یعنی اگر کوئی شخص ایلیویٹر کے ذریعے گراؤنڈ فلور سے ایک سو چوبیسویں فلور پر جائے گا تو اسے یہاں تک جانے میں صرف ایک منٹ لگے گا برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین امارت کا ریکارڈ اپنے نام کرنے کے علاوہ مزید چھ عالمی ریکارڈ بھی حاصل کر چکی ہے جس میں دنیا کے سب سے زیادہ فلور والی امارت کے ساتھ دنیا کی تیز ترین رفتار ایلیویٹر جیسے متعدد ریکارڈ شامل ہیں اسی لیے یہ ہالی ووڈ کی فلم بندی کے لیے بھی فیورٹ جگہ ہے تو پھر کیسی لگی آپ کو دبائی کی یہ سیر ہمیں ضرور بتائیے گا شکریہ